شریف شیوائی نمستو بھی ہم حرار مہادیو گرو جی پندر پردیپ نصرہ جی کے بتائے اوپائیو کو ہم اس چینل میں کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آسکے سولہ سومبار ایک ایسا برت جو کی سولہ سومبار کو رکھا جاتا ہے اس کا آپ کو پوجن کیسے کرنا ہے پہلے دن کی پوجا کیسے کرنا ہے ادھیاپن کیسے کرنا ہے پرساد میں آپ کو کیا بنانا ہے سبھی کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں سولہ سومبار کا ورت کیوں رکھا جاتا ہے سولہ سومبار کا ورت منوکامنا پورتی کے لیے رکھا جاتا ہے اب آپ کی کسی بھی پرکار کی منوکامنا ہو جیسے سنتان پرابتی روگ مکتی ویپار وردھی روجگار پرابتی یا پھر آپ کے من میں جو بھی اکچھا ہو اس کی پورتی کے لیے آپ اس اپاس کو رکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا منوکامنا پورتی اپائے ہے کسی بھی پرکار کی منوکامنا کو من میں رکھتے ہوئے آپ اس اپواس کو رکھیں گے ورت کو رکھیں گے پوجن کر لیں گے تو وہ نشچت ہی پون ہوتی ہے چلے ویڈو شروع کرتے ہیں 16 سومبار ورد شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ورد کی شروعات آپ کب کر سکتے ہیں تو آپ چیتر ویساک ساون مارکشیش اور کارتک مہا میں آپ اس ورد کی شروعات کر سکتے ہیں یہ ورد آپ کو 16 سومبار رکھنا ہوتا ہے 17 سومبار میں آپ کو اس کا ادھیاپن کرنا ہوتا ہے ادھیاپن بتانے سے پہلے آپ کو ورد کی شروعات کیسے کرنا ہے پوجن کی ویدھی کیا رہنے چاہیے وہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں جس دن آپ 16 سومبار کے ورد کی شروعات کرنا چاہتے ہیں اس دن آپ کو صبح اسنان کرنا ہے اور اسنان کرنے کے لئے آپ جو پانی کا پاتر لیتے ہیں اس میں آپ کو کالی تل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو اس پانی سے اسنان کرنا ہے یا پھر آپ چاہو تو نہانے سے پہلے تل کا تیل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اسنان کر سکتے ہیں یہ ورد نرہا رکھا جاتا ہے مطلب اس ورد میں آپ کو فلاغ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ورد میں چورمے کے پرسات کا مہتب ہے اس ورد میں آپ کو صبح اور سام پوجن گھر پہ ہی کرنا ہے گھر پہ ہی پوجن کیا جاتا ہے مندر جانے کی جرورت نہیں ہے پر آپ چاہو تو مندر بھی جا سکتے ہو منہ نہیں ہے صبح کی پوجن میں آپ normal جیسے روز مہادیو کی پوجن کرتے ہیں ارچنا کرتے ہیں ویسے پوجن ارچن کر سکتے ہیں سادھرین ہی پوجن کریں گے تو بھی پریابت ہے اور صبح آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اب سام کا پوجن آپ کو پردوسکال کے سمعے میں کرنا ہے پوجن کرتے سمعے اندھیرہ نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں اس پوجن میں پارتھر شیولنگ بنانے کا مہتب ہے آپ پارتھر شیولنگ جرور بنائیں آپ پارتھر شیولنگ دن میں ہی بنا سکتے ہیں اور سام کے سمعے پردوسکال میں اس کا پوجن کر سکتے ہیں اب پارچے شولنگ کی پوچن ارچن آپ پنچامرت پھول چندن ابھیر کلال بیلپتر دھتورا آک کا پھول گلاب کے پھول بھسم آدھی آدھی چیزیں جو سبھی مہادے کو چڑھ سکتی ہیں پھر سبھی چیزوں کو آپ مہادے کی اس پارچے شولنگ میں چڑھا کر پوچن ارچن کر سکتے ہیں پوچن کے بعد آپ کو آردھی بھی کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں آپ مارکٹ سے کوئی بھی سولہ سنبار کی ورت ویدھی بھی لا سکتے ہیں اور اس ورت ویدھی کی جو کتھا ہوتی ہے اس کتھا کا بھی جرور پڑھیں اس کتھا کو بھی پڑھنا آوشک ہے پوچن سامگری میں جرور ہی نہیں ہے کہ سبھی سامگری جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے وہاں آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ صرف بیلپت اور پنچامرت ہے آپ کے پاس تو وہ بھی پریابت ہے پرساد میں آپ کو چورما کا لڈڈو بنانا ہے یا چورما کا لڈڈو آپ کو آنٹے اور گڑھ سے ملا کر بنانا ہے چورما کا لڈڈو آپ کو کل تین ہی بنانا ہے مطلب لڈڈووں کی سنکھیا صرف تین رکھنا ہے یہ تینوں لڈڈو آپ کو برابر بنانا ہے مطلب کوئی لڈڈو چھوٹا یا کوئی لڈڈو بڑا نہیں بنانا ہے یا تینوں لڈڈو آپ کو پوچن کے سامنے مہادیو کی پارچے شیولنگ کے سامنے رکھنا ہے تینوں کی اوپر آپ ایک ایک بیل پتر جرور رکھیں بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد تینوں لڈڈو میں سے ایک لڈڈو آپ کو گائے کو دے دینا ہے دوسرا لڈڈو کا کچھ بھاگ آپ کوئی کنیا کو دے سکتے ہیں اور اس کا کچھ بھاگ آپ گھر کے ہی کوئی صدد سے یا پھر پرساد کے روپ میں کسی کو بھی ودرت کر سکتے ہیں پرساد کے روپ میں اس کا کچھ بھاگ پرابت کر سکتے ہیں تیسرا لڈڈو جو بچا ہے وہاں لڈڈو جو ودرت رکھ رہا ہے جو ودرت رکھ رہا ہے اس کو پورا کھانا ہوتا ہے اس لڈڈو کو آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے اس لڈڈو کو آپ کو پورا گرہن کرنا ہوتا ہے لڈڈو بچنا بھی نہیں چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اور یہ پرساد آپ کو رات سے پہلے ختم کر دینا ہے کیونکہ اس پرساد کو رات بھر نہیں رکھ سکتے پوری پوجن کے بعد پرساد پارچی شیولنگ کے سامنے ہی بیٹھ کر پرابت کریں اس کے بعد پارچی شیولنگ کا ویسیجن کوئی ندی یا تلاب میں کر دیں یہ پوجن آپ کو سولہ سومبار تک ایسے ہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو ویتھی بتائی ہے اگر رجیسولہ دھرماتا ہے یا کوئی کاران ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ پوجن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اپواز تو رکھنا ہی ہے اور سام کے سامنے جو تین میں سے ایک لڈڈو آپ کا رہتا ہے صرف وہی بنے گا اور وہ ایک لڈڈو کو آپ گرہن کر سکتے ہیں پوجن نہیں کی ہے پر اس لئے آپ کو یہ سومبار کو گننا نہیں ہے اگر آپ کہیں باہر جاتے ہو تو ورط رکھو اس ورط کو گننا نہیں ہے کیونکہ اس ورط میں آپ نے پوجن گھر پر نہیں کیا ہے اس ورط میں گھر کا پوجن ماننے ہوتا ہے آپ چاہو تو چائے پانی بھی پی سکتے ہو منا نہیں ہے سولہ سومبار ایسے ہی ورط رکھنا ہے سولہ سومبار پون ہونے کے بعد سولہ سومبار کو آپ کو ادھیاپن کرنا ہے اگر سولہ سومبار کو آپ ادھیاپن نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو لگاتار ورط اور پوجن کرتے رہنا ہے جب تک آپ ادھیاپن نہ کریں سومبار آگے نہ بڑھیں اس بات کا پریاس کریں سولہ سومبار کو ادھیاپن ہو جائے ایسا کرنے کی کوشش کریں ادھیاپن کے لئے آپ کو سولہ سومبار کو ورط ویسے ہی رکھنا ہے جیسے ابھی تک رکھ کے آئے ہیں سام کی پوجن بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ابھی تک کرتے آئے ہیں اور سام کو آپ کو پرشاد جو چورمے کا بنتا ہے وہی بھی گرہن کرنا ہے آپ اس پرشاد کو گرہن کرنے کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں بھوجن کر سکتے ہیں ادھیاپن میں آپ کو برہمڑ کو بلا کر پوجن کروا کر سولہ جوڑوں کو کھانا کھلانا ہے اور انہیں کو سحاک کا سامان اور پرشاد دینا ہے اگر آپ سولہ جوڑوں کو نہ بولا پاؤ اتنے لوگوں کو آپ بھوجن نہ کرا پاؤ تو آپ صرف ایک جو برہمار بلائیں ہیں پوزن کے لیے صرف اسے ہی بھوجن کرا کر اسے دان دکشنات دے سکتے ہیں اس پرکار سے 16 سومبار کا برد کو پونڈ کیا جاتا ہے آشا کرتا ہوں آپ کی سبھی پرشنوں کا اتر آپ کو مل گیا ہوگا ابھی بھی کچھ پرشنوں ہو تو آپ کمنٹ کے جاریے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے پرشنوں کا اتر ضرور دوں گا وہ میرے دوارہ دی گئی ہے جانکاری اگر آپ کو پیوگی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیر جروع ٹائپ کیجئے گا